ملتان کی گلہ منڈی 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 ملتان کی پیٹی ملتان کی گلہ منڈی ملتحان پہنچا سکتا ہے بس کہہ رہے ہیں کہ گریزی ہے گریزی ہے اس کے جی ڈی 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 سب کچھ موجود بھی ہوتا ہے اس کے باوجود بھی جو ہے آپ کو تنگ کیا جاتا ہے پریشان کیا جاتا ہے کتنے مالیت کا جو ڈرائی فروٹ لے کر آپ آتے ہیں وہاں سے یا بوریاں اگر سمجھ لیں تو کتنی تعداد میں ہوتا ہے ڈرائی فروٹ تقریباً اس میں جو ہے نا کٹن کی سب جسم جو دس ہزار پی بھی کٹن آتا ہے اور کشمی جو ہے نا پانچ ہزار پی کبھی کٹن ہے کاجو جو ہے نا تیس پچیس ہزار پی کٹن ہو جاتا ہے تقریباً یہ سمجھو پچاس کٹن کسی کسی کا ہے دس کٹن کسی کا ہے سو کٹن کسی کا اسی طرح آپ مختلف دکانوں کا جو ہے مال ایک ہی گاڑی میں لے کر آتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جب اچھا یعنی کہ ایک دکاندار کا مال نہیں لاتے مختلف دکانداروں کا ہے پھر اس کے بعد ملتان پہنچنے کے بعد پھر آپ ان کی جگہ پر پہنچا دیتے ہیں بلکل وہی پہنچا دیتا ہے پھر یہاں سے دوسری شیئر بھی ٹرانسپر کر سکتا ہوں لیکن راستوں کا بہت مشکلات ہے ہم لوگوں کے لئے مزید کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے راستوں میں بس اس بار بلکل کوئٹا سے تو کام پاریخ ہوا ہے اور باہر جو آتا ہے بازار بہت تیز ہو جاتا ہے بہر جو آتا ہے ڈائریک پنجاب بہت مینگا اوپڑتا ہے لوگوں کو جب کوئٹا سے آتا ہے تو سستا پڑتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جب کوئٹا سے آتا ہے تو سستا پڑتا ہے جب باہر کی ممالک سے ہم مغواتے ہیں ڈائی فروٹ تو مہنگا ہوتا ہے یہ غریبوں کی واس سے بہر کی پھر ہوئے گا جی پہلے جو ہے نا کوئٹا سے آتا تھا بہت اچھا چلتا تھا ابھی وہ پھر ہو گیا ناظرین آپ نے جانا کہ انہوں نے بتایا کہ جب ڈائی فروٹ ملتان کی منڈے میں پہنچتے ہیں تو یہاں منڈے میں پہنچنے تک بھی مختلف مراحل ہوتے ہیں یا مشکلات کہیں ان سے گزر کر یہاں پر پہنچتے ہیں کہیں راستے میں کسٹم کی طرف سے ان کو روکا جاتا ہے یا دوسرے پرائیوٹ لوگ بھی ان کو روک لیتے ہیں کہ وہاں سے ہوتا ہے یہ ملتان کی منڈے میں پہنچتا ہے اور یہاں سے مختلف دکانوں کو سپلائی ہوتا ہے ناظرین ہم آپ کو بتا رہی تھے کہ ڈائی فروٹ ملتان کی جب غلہ منڈے میں پہنچتا ہے تو یہاں پہنچنے تک کیا کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس حوالے سے بھی بات کی ہم نے لوگوں سے اور ہم لوگوں کی رائے بھی لیں گے جو یہاں خریدار ہوتے ہیں ان سے بھی بات کریں گے اس وقت ملتان غلہ منڈے میں ہمیں ایک ڈیلر کے پاس جا رہے ہیں جو ڈرائی فروٹ کا کام کرتے ہیں اس کی سیل خرید و فروت کا اس حوالے سے پوچھیں گے ان کو کیا معاملات پیش آتے ہیں کیا مسائل ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی اللہ کا شکر سر آپ سنائیں سر نام کیا آپ کا غلام فرید غلام فرید صاحب غلام فرید صاحب آپ کی ماشاءاللہ دکان میں جو ہے ڈرائی فروٹ یہاں سے آپ خرید و فروت کا کام بھی کرتے ہیں جگہ جگہ سپلائی بھی کرتے ہیں تو بتائیں تو آپ نے اس ڈرائی فروٹ کے کام کے والے سے کیا کیا ڈرائی فروٹ آپ کے پاس موجود ہے ہمارے پاس تمام ڈرائی فروٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تمام گرم مسائلے بغیرہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے مربع ذات سب ٹھیک ہے نا اصل جو مہنگائی ہے وہ گلی محلے میں جو پرچون والا دکندار بیٹھا ہے نا وہ اصل لوٹ رہا ہے ٹھیک ہے گلہ منڈی میں اتنی تیزی نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا وہ پرچون والا جو ہے وہ تو آپ ایک کلو گرم مسالہ لے لو ان سے وہ کہیں گے دیو پانچ دار پہ گلگز کے اندر چلے جاؤ مغش بنام چار ہزار پہ کلو ہے یہاں 2100 روپے کلو ہے یہاں جو قیمتیں ہیں وہاں سے ڈبل آپ سے ڈبل چارجنگ کر رہے ہیں پرچون والے جو یہاں گورنمنٹ کا چاہیے کہ ان دکنداروں کو کور کریں جو دکندار ہیں گلی مولو میں دودھ بکرا شہر عام دو نمبر اس پہ کنٹرول کرے گورنمنٹ ٹھیک ہے نا چینی ابھی تو گناہ شارٹ نہیں ہوا گناہ اتنا چینی کا ریٹ کبھی چودہ ہزار کبھی ساڑھے تیرہ ہزار تو مجھے تو لگتا ہے چینی بیس دار پہ ٹچھو جب یہ میلے بند ہوگی یہ بتائیے گا مہنگائی بڑھنے کے اثرات آپ کاروبار بھی متاثیر ہوتا ہے ساف ظاہر ہے لوگ پانچ کلو لینے والا آجاتا خودشتہ سال کے نسبت اس سال مہنگائی مزید ہوگی مہنگ ہوگا مہنگ ہوگا ٹھیک ہے گر مسالے بھی مہنگے بات کریں تو یہ کون سی کوالٹی کا بادام ہے اور اس کیا کی مزید ہے امریکن یہ سارا امریکن لگ رہا ہے مکس بادام ٹھیک ہے نا اس میں مختلف کوالٹی ہیں کون کون سی کوالٹی آپ کے پاس موجود ہے چھوٹے بڑے کا باقی تو کوئی فرق نہیں ہوتا بڑے روپے میں چار رنے ہوئی ہے چار رنے فصل ہوئی ہے وہ بار چلی گئی پاکستان نے بیس ہزار روپے کلو میں نہیں ہے آپ بزار سے لے لیں کسی پرچون والے سے بارہ سو روپے کلو دے ہے اچھ یعنی کہ یہاں جو ریٹ ہے اس کا دبل چارجن کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے نا ان کو روک جائے کسی صریح سے ہمیں بھی بزار سے لینے کے لیے تو ریٹ اتنا بتاتے ہیں ہم خاموش ہو جاتے ہیں مجھوری ہوتی ہے لے لیتے ہیں ان سے یہ جو قیمتیں بڑھ جاتی ہیں جو ریٹ بیجتے ہیں لیکن جو آم تاجی دوسری دکانے چھوٹی دکانے آپ سے لے کر ریٹ زیادہ بڑھ دیتے ہیں جیسے پرائز کنٹرول میجیس چکر لگاتے ہیں کیا وجہ اللہ جانے پوڑ والے بھی آتے ہیں ان کو بھی ہم ہی رکیس کرتے ہیں کہ آپ ہم سے ٹھیک ہیں معلومات لیں اصل میں ان لوگ آپ پکڑیں جو لوگ ڈبل ریٹ لے رہے ہیں سبزی والے پہ چلے جاؤ ٹماتر مصمی ٹیس بیس روپے گلو بگرا ہے یہاں پچاس روپے ستی روپے ستی روپے بگے تو کیا مطابق کریں کہ سرکار سے کہ سرکار چیک اڈ بیلنس ہم تو اپیل ہی کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ تمام پرچون کی دکانے جو گلی مولے بزاروں میں ہیں ان کو آپ خبر کریں کسی طریقے سے ہم تو روکیش کر سکتے ہیں چارجنگ زیادہ چھوٹے دکان دار ہو کہ نہیں دی ہم تک اللہ مانی تھے پانچ دار پہ کلو لے کر آئے چین اگر اگر اٹھارہ دار ہو گئی تھی آج بھی آپ گلی مولے میں چھوٹے ڈیڑھ ایک سو سو چالیس روز ایک سو پینتی فرم یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ چیک ان بیلنس ہو گا جب جو پرائس کنٹرول کمیٹی ہیں اپنی ٹیم چھوٹے ٹھیک ہے فوڈ والے کو کہیں کہ وہ معلومات لیں کیا چیز ہے کیا نہیں ٹھیک ہے نا سارا دودھ دو نمبر بھی گلی گلی ٹھیک ہے تو وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ کریں بہت شکریہ غلام فریض صاحب یہ ناظرین یہ غلام فریض صاحب تھے ایک ڈیلر ہیں گلہ منڈی میں جو درائی فروٹ فروز کرتے ہیں آپ نے ان کی باتیں بھی سنی ناظرین اگر ان کی باتوں کا نچوڑ آپ بتاتا چلوں تو وہ خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو درائی فروٹ جاتا ہے ملتان کی جو چھوٹی دکانے کہیں یا جو ملتان کی لوکل مارکیٹ ہے آم دکانے ہیں وہاں پہنچ کر ان چیزوں کا ریٹ بڑھ جاتا ہے انہوں نے بتایا کہ بدام جو ہے اس کا 22 سے 33 سو جو ریٹ ہے آم دکانوں پر جب جاتا ہے تو وہاں اس کا ریٹ ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے جو مافیا ہے یہ مافیا اس کو لگام دینا ہوگی سرکار کہاں ہیں کنٹول چیک ان بیلنس کیوں نہیں کر جب ان کے دفاتیر میں جائیں تو دفاتیر میں ایسی چل رہے ہوتے ہیں ہیٹر چل رہے ہوتے ہیں لیکن جب ان سے بات کرتے ہیں کہ شہر میں مافیا مہنگے داموں فروٹ بیچ رہو یا کوئی بھی چیز ہو تو اس پر یہ کنٹرول کیوں نہیں کرتے ناظرین یہاں وقت ہو ایک چھوٹی بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور بات کریں گے مزید لوگوں سے بھی خریدار سے بھی اور منڈی میں مسائل ہیں اس والے سے بھی بات کریں گے کہ مجھے ہمارے روٹ آپ کے اپنے بھی دکان ہے آپ نے بتایا کہ یہاں فوق بھی کرتے ہیں تو کیا کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑتے ہیں اصل مسائل ایک تو مسائل میں وہی سے شروع کون لوگ ہیں جو کسٹم کے افسر ہیں دیکھو جب وہاں سے بارڈر سے نکلتا ہے اصولی طور پر گورمیٹ جانا گورمیٹ جب وہاں سے نکل رہے وہاں سے ہمیں سلیپ دے اپنا پرسن بتائیں کہ آپ پرسن لینا دس پرسن لینا پندرہ پرسن لینا جتنا لینا آپ لو پرچا کیا جائے پرچا پور پاکستان میں جہاں مرزی درائی فوٹ بیچے ہم جہاں مرزی کوئی بچنے پڑے جہاں سے کالی مرزی مگا لو کوئی بھی ڈائی فوٹ مگا جب وہاں سے مل جاتی ہے لیکن یہاں ملتا ملتی ملتی جہاں ملتان میں کھڑی جب بارڈر کوئی ہوا میں تو نہیں بارڈر نہ زمین کے نیچے سے آتا ہے وہاں پہ بیٹھے کسٹم اپنا گورنمنٹ جو ایک دفتر منا دے کہ آپ کا کنٹینر نکل رہے جرمانے جرمانے وہ اٹھا پیسے دو مال کسٹم جو اٹھایا جاتے کسٹم والے جب وہاں سے نکل رہا کہ اللہ دین کا چراغ تو نہیں جو وہ کرے جاتے وہ ہمیں پانچ پرسن لے گورنمنٹ دس پرسن لے آپ ایک سرکار 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 کیا کہہ سکتے ہمیں سہولتیں ہونی چاہیے ہمیں ملنے اگر ہم ٹیکس پی کرتے ہم ہر چیز کا ریٹرن ہوتا ہے اگر ہم ایک چیز سو ٹیکس دے رہے تو ہمیں سو کا بدلہ بھی ملنا چاہیے اس حصاف سے ہمیں آنا چاہیے اس حصاف سے ہمیں ملنے چاہیے جو سہولت ہمیں ٹیکس کے جو لگتے ہمیں یورپ کے مسائل دی جاتی اینڈیا کے مسائل دی جاتی امریکہ کی مسائل جاتی بھائی وہ آگر وہ دے رہے رہے کام میں تو وہ آمد دیتے ہیں اور یہاں پہ بی سیدار تیس چالی سیدار پچاس آدھے پھر کہتے کہ آمدی کا ذریعہ ہمیں اتنا دو ہمیں پر اور دو پاکستان کی کرنے دو لاکھ تین لاکھ روپے چار لاکھ روپے بند ہے ہم یہاں کتنی تنخواہ دیتے زیادہ گورنم چالی آر دی پچاس آر میں مجھے ایک عام آدمی گھر چلا کے آگر بندے تیس آر بہت اس کا پندرہ آزار میں باقی اخرجات کہاں سے پورے گرے گیس بھرے گا بچوں کی فیس بھرے گا اخرجات دوسرے نفع نقصان ہوتا ہے آنے جانے کا خرچہ ہے ملنا ملانا ہوتا ہے راشن ہے کہاں سے پورا کرے گا مجھے پورا بچوں وہ تو کہتے اپنے بچوں وہ صحیح کہتے ہیں ہمارے بچوں کو سوچے گا آپ اپنے بچوں کے لئے سکور ہیں کہ آپ آنے والے دور میں آپ کا بچہ پچاس آر مہینہ کماغی یہاں رہ پائے گا میرے بچے آلی میرا بچہ ہوت کہتا میں جا میں باہر جانا ہے وہ پر یونیورسٹی زفار ہوں گا میں باہر چلا جاؤ آنے والی حکومتوں سے بھی آپ یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ آپ ڈرائی فروٹ یہاں کریں گے چھوڑ دیں کوئی بھی حکومت آتی ہے ہم آدمی کو ریف کیسے ملے گا آپ جیسے ڈرائی فروٹ کا کام کرتے ہیں اس میں آپ کیا امید رکھے کہ اگلی حکومت کیا کریں ہم جو کسٹم کے معاملات ہوتا ہم اس معامل میں مل چاہیے نا کسٹم کے مال میں چیز دیکھو کسٹم ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو بھی ہے کسٹم گن ایک یعنی اس کا شیدول چاہیے جو آتا ہے بارڈر سے کراس ہوتا ہے جو مال جب وہیں سے مل جانی چاہیے جو میرا ذاتی خیال اس کا یہ جگہ جگہ دس پندرہ چوکیاں جو آتی ہیں ان چوکی کے اوپر جو نا وہ مل بڑھ چاہیے کہ اگر آئی ہو یہ آگر ہم کو چی لینے آپ نے بل لے لی آپ بل دکھا گئے باہر جاتے کوئی آپ سے بتے خرید ہے آپ کلیر ہو آپ یہ کہتے ہیں کہ آنے والی حکومتیں ہیں وہ ایسی پولیسیاں بنائیں کہ یہ جو عام تاجیر ہے اس کے لیے کسٹم کی طرف سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں وہ نہ ہو ایک عزت دیکھو کارو بھائی دکھ ہم ایک ریڑ کی ہڈی ام ملک اندر عزت ملنی چاہیے ہم عزت کے ساتھ کاروبار کرتے ہم چوڑ ڈاگو تو ہے نہیں کتل کاروبار کر رہے ہے جو حکومت ہے وہ آپ کو یہ لی دیکھ کہ جب مال بھائی کاروبار کرتے ہو تو راستے میں آپ جگہ جگہ جو پریشانی کا سامان نہ کرنا پڑے پورے باکستان میں ایک لسان بنواتے ہو پورے باکستان میں جان جاتے ہو آپ کو یہ لسانس ہے ہمیں چیز ملی چاہیے جو بارڈر جب کراس ہوتا ہمیں پیپر ملنا چاہیے ہم دیکھو اب ایک امپورٹر ہے وہ مانگوار ہے دس ہزار نگ وہ پورے پاکستان تقسیم کرے گا ایک ہزار نگ 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 منار ہزار نگ جب پورے پاکستان تقسیم کرے گا کسیس کو بیس بھیج گا پچیس بھیج گا پچیس والے کو علاقہ دے سو والے کو علاقہ دے اس کو علاقہ دے یہ یہ طریقہ نہیں ہوتا نگ کی بات کر رہے ہیں مختلف تاجروں کی ہوتے ہیں نہیں مختلف چیزیں آتی ہیں کتنا مال آجات ہے کنٹینر تو جہا آتے ہیں پورے دو تین تین ہزار نگ آجات پان پنچ ہزار نگ آجات ہے دوسرا آتا ہے یہ لاہور سے آجات ہے بارڈر سے یا پینڈی بارڈر سے آجات ہے سمجھتے ہیں دو در چوبیس میں بھی مزید مہنگو ہوگا یہ پاکستان ہے یہاں قیمت برج ہے آپ کسی بات کر لو ایک چھوٹے بچے کا بھی ذہن یہ ہی آگا پاکستان میں بڑھ گئی بڑھ جائے کم نہیں ہوتی ہر بندے کے ذہن میں چیز بڑھ سکتی کم نہیں ہوتی کیوں چیک ان بیلنس نہیں آپ ہر محکمہ موجود ہے لیکن آپ کون سا محکمہ کام کر رہا ہے روڈ کے اوپر چلے روڈ یا قانون ہے نہیں کہ کوئی گھڑا ہو روڈ مجھے ایک کلومیٹر گاہ جو آپ دکھاؤ جہاں پہ وہ آگے نہیں آئے ہوئے روڈ کے اوپر خریدار کم ہوئے تھوڑی سی کیا وجہ خرید نہیں ہے دیکھو ایک آٹھا جو پہلے پچاس ساٹھ ملتا تھا وہ ایک سو پچاس ساٹھ جب لے گا ایک آدمی کا دو سو یہ دو کلو آٹھا نگلتا ہے تو دو کلو آٹھا تین سو کا نگلے کا ساتھ میں حالاً ایک عام آدمی کم سے کم آپ نارمل دار روٹی بگا تو آپ کی چار پان سو لگ جائے بہت شکریہ آپ ناظرین یہ اپنے جاننی عوام کی رہے یہ ہمارے دکان داریک موجود تھے وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح درائی فروٹ جب ملتان تک پہنچتا ہے تو راستے میں کن کن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے راستے میں سرکاری محکموں کی طرف سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں پر آنے والی حکومتوں سے ریلیف چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا سلسلہ بنا کر دیا جائے ہم کوئی سمگلر نہیں ہم کاروباری لوگ ہیں ہم نے اگر کاروبار کرنا ہے تو ہمیں باعزت کاروبار کمانے کا موقع بھی دیا جائے آنے والی حکومتوں کو یہ بھی سوچنا ہوں کہ جب کاروباری آدمی اپنا درائیف روٹ لے کر آہ ہے کوئی بھی چیزیں یہاں پر ملتان کی گلہ منڈی میں پہنچتی ہیں تو راستے میں جو ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس پر حکومتوں کو چاہیے کوئی ایسی پالیسی بنائے اپنی پالیسی جو اپنے منشور میں شامل کرے کاروباری لوگوں کو کسی قسم مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے جس پر انہیں جو بھی ٹیکس ان کا بنت ہے یا جو بھی ان کی جو راداری کے پیسے یا فیس ہیں وہ ایک دفعہ لی جاتا کہ راستے میں بار بار جگہ جگہ پریشان نہ کی اگر اس حوالے سے مزید بھی لوگوں سے بات کریں گے ہمارے ساتھ رہی گا ملتے ہیں ناظرین اب تک ہم نے بات کی ڈیلر سے اور ڈرائی فروٹ کے کام کرنے والوں کے جو کاروباری شخصیات ہیں ان سے بات کی اب ہم بات کریں گے ملتان کے عام شہریوں سے کہ مہنگائی کے اس دور میں کیا ایک عام شہری بھی اپنے بچوں کو یا خود ڈرائی فروٹ کھلا سکتا ہے سرگیوں کی ایک سب سے سستی سوگات جسے مونگ پھلی کہا جاتا ہے جس کی رسائی تقریباً عام شہریوں تک بھی ہوتی ہے لیکن دو دار چوبیس میں عام شہری بھی مونگ پھلی تک کھانے سے محروم ہو گیا اس حوالے سے عام شہریوں سے بات کریں گے اس مہنگائی کے دور میں وہ اپنے بچوں کو ڈرائی فروٹ کھلا سکتے ہیں یا ان کے لئے درائی فروٹ کھلانا ایک خواب ہے السلام علیکم جی اللہ کا حسان ہے شکر الحمد کیا نام ہے مہمد مرتضی میرے نام ملتان کری مرتضی ہمارا جینہ بہت مشکل کر دیا ان لوگوں نے خدا کے لئے اس ملک پر مہربانی کیجئے بہت مہنگائی ہو جائے گئے اور ہمارا جینہ بہت مشکل ہو گیا آخر دفعہ آپ نے کب مونگ پھلی یا کوئی بھی ڈرائی فروٹ کھایا تھا مجھے دو مہینے پہلے میں ایک سو روپے کی کیا اکات میں ایک سو روپے کی مفلی لیے اور ماشاءاللہ پانچ بچے کھانے والے گنتی کے ساتھ دست دانے گنتی کر کے دیرے یہ وہ دور آ چکا ہے ہمارے گھر میں آٹھا تک نہیں ہم بہت بہت پریشان ہیں حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے مہنگائی کو اس کے علاوہ مزید کیا کہنا چاہیں گے سرکار کو کیا پیغام دینا چاہیں گے خدا کے لیے اس ملک پر توجہ دیا لوگ تو اپنے بچوں کے فیصے بھی نہیں بھر سکتے میرے جیسے کئی لوگ جو اپنے بچوں کے فیصے نہیں بھر سکتے میں اپنے بچوں کو مدرسے میں قرآن پاک حافظ بنا رہا ہوں آ کر میرے گھر جا کے دیکھ سکتے ہوں یہ غلط بات ہے بڑی سادت کی بات ہے بہت مشکل اس مہنگے دور میں 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 مہنگائی سے پچیس سے چھبیس لاکہ میں بڑا تاجر تھا چھبیس تائیس لاکہ میرا کاروبار تھا لیسو کا جب سے یہ مہنگائی آئی ہم بل نہیں بھر سکتے اپنے دکانوں کے قرائے نہیں بھر سکتے اس وجہ سے یہ مسجد کی دیوار پر اور صبح سے آتا ہوں شام تک 700 800 پرافیٹ ہوتا بتاؤ اس میں میں اپنے بچوں کی فیسے بھر اور میں بل حکومت مہنگائی کر رہی ہے لیکن عام آدمی جو ہے آج بڑی مشکل دور سے گزار رہی یقینا حکومت میرے پر اتنے وسائل نہیں میں ایک مسجد کی دیوار غلہ منڈی پر میں کھڑا ہو کے بریانی ہوتل بنا رکھ دیوار پر کیوں میرے پر اتنے وسائل نہیں میں دکان خرید نہیں سکتا میں دکان کرای افور نہیں کر سکتا پانچ میرے بچے میں آپ کو بتاؤ شکر الحمدلللہ مکان میرا اپنا لیکن جو مہنگائی کی وجہ سے جینا حرام ہو بڑی مشکلات کا سامنا گنا ناظرین دیکھئی آپ نے کہانی ایک عام انسان کس مشکل سے گزر رہا ہے ایک عام آدمی کے لیے اپنے ضروریات پوری کرے یا ڈرائی فروٹ خریدے ڈرائی فروٹ جو کہ مونگ پھلی ایک سستی ترین چیز تھی آج وہ بھی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ خرید نہیں سکتا ایک عام آدمی اپنے ضروریات پوری کرے یا پھر ڈرائی فروٹ کو خریدے سرکار کو اس پر سوچ نہ ہوگا اور سوچ نہ بھی چاہیے آننے والی حکومتوں کو اس پر سوچ نہ چاہیے جب وہ پالیسیاں بنائیں تو اپنی پالیسیوں میں یہ چیز لازمی شامل کریں ایک عام آدمی کے بھی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ ناظرین یہ ان سے بات کریں گے اسلام علیکم جی کیا حال ہیں آپ کے ماشاءاللہ ڈرائی فوڈ لگایا ہو موم پھلی کسی کسی موم پھلی کی اس میں طلاق چکبال اٹک جانگیرہ ٹھیک ہے اور یہ علاقے جو اچھ پالٹ ٹھیک موم پھلی موم پھلی چکبال اچھ اس سائیڈ کا مال ہوتا ٹھیک ہے اور یہ موم پھلی ہے یہ بھی اس ساتھ کی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا رنگ میں جو فرق نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے کیا قمت ہے اس کی چار سو روپے آ وہ پانچ سو روپے آ اچھ یہ بتائیں یہاں تو ریٹ ہی چل رہا ہے منڈی میں لیکن عام دکانوں پر یہی موم پھلی آٹھ ٹھٹھ سو نون سو ہزار پہ کلو اچھا وہ پھر ڈبل کر کے بیشتے ہیں ناجائد منافع بہت بہت ناجائد منافع ہمارا 20 روپے کلو کا مار جاگ آ یعنی کہ 20 روپے منافع رکھتے ہیں 20 روپے ناجائے لیکن چھوٹی دکانوں والے چھوٹی دکانوں والے پاس دس کلو بیشتے ہیں انہوں پھر ڈبل کر کے بیچنا ہوتا اس لئے دس کلو بیچنا کمائے وہ ڈبل کر کے ممپلی ممپلی آتی ہے ممپلی ممپلی بھی ممپلی بھی ممپلی بھی ممپلی جب یہ ممپلی مگواتے ہیں کتنی مقدار میں سمہان آتا یہ ہمارا ٹرک ممپلی ٹرک ممپلی آجاتی ٹرک میں 250 بوری بھی آجاتی ہے بڑے میں پانچ بھی آجاتی بڑے ٹرک میں ایک بوری ایک من سے پچاس کلو تک ہوتی ہے اور کتنی قیمت ہوگی اس کی وہ پہلے تو ریٹ بہت زیادہ تھا پدرہ آزاد سولہ آزار اٹھارہ آزار اب ریٹ جرک ڈال ہو گیا تو میں دوزار چوبیس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان چنوں کے ریٹ بڑھیں گے مزید بھی ٹرائی فروٹ مہنگ ہوگا ہمیں کوئی امکان نہیں ہے ابھی تو ریٹ گر گئے دو تین آزار روپے گر گیا ریٹ مومپلی کیونکہ اس سال جو ہے نا کوالٹی انہوں نے کوئی دوسرا بیج لگایا تو وہ بیج لگانے سے اس کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ نہیں ہے جو پچھلے سال ہوتا تھا یعنی جو پچھلے سال اس میں جو وہ ذائقہ تھا وہ نہیں ہے ذائقہ نہیں ہے خریدار جب آپ سے خریدنے آتے ہیں تو ان کا کیا اس دفعہ جو خریدار کم ہیں یا زیادہ ہیں اس سال بہت کم ہیں اگر سر جو سیزن کی بات کریں اس کے پرسنٹ چانس کسٹ کم ہو گیا فرق ہو گیا اس لیے تو اچھا جب یہ خریدار آپ کے پاس آتے ہیں تو آہ کتنا کتنی جو مقدار میں آپ سے لے جاتے ہیں یہاں سے اسمان کوئی بوری بھی لے جاتا کوئی دس کلے لے جاتا کوئی بیس بوری لے جاتا گودام بھی ہے یا آپ کا صرف یہ ہی پر مال ہے بات گودام بھی ہے ہمارا بھٹی ہے وہ وہاں پر ٹھیک ہے اگر زیادہ مقدار میں چاہی ہو اسمان تو پھر وہ بھی دے دیتے ہیں آپ اپنے ڈکانوں پر ایک تو وہ بھون بھی رہے ہوتے ہیں تو یہ بھونی ہوئے کہ سکتے ہیں اس کو یہ ہمارے ہاں بھونی ہے جو دکاندار ہے نا چھوٹے ریڈی آلے ٹھیک ہے وہ خود بھونتے ہیں وہ گاک دیستہ جیے بھونی ہوئے کڑائی میں تو وہ اس لیے جو نا اپنی دکانداری کو بنانے کے بھونے بھی نہیں ہوتی وہ بھونے وہ کچھ لے کے جاتے ہیں اچھا آپ سے کچھ لے کر جاتے ہیں وہ کچھ لے بھونتے ہیں ہمارے پر بھونوں سرکار سے جو کوئی کریں گی امید کے کس طرح کی قیمتیں حوالے سے یہ کوئی پیغام دینا چاہیں گے حکومت کو گورنمیٹ کو پیغام یہی ہے کہ یہ جو انہوں نے اس سال جو یہ بیج لگایا ہے نا طلعکان چکوال والوں نے اس کی کوالٹی جو بہت ڈیمیری ہو گئی ہے موم پھلی میں مٹھاس نہیں ہے ورنہ طلعکان چکوال کا مال بہت مال ہوتا تھا اور وہ بہت مٹھا مال ہوتا تھا اب جو دانت اوڑ کے دیکھتا ہے تو اس میں وہ کوالٹی کا فرق پائے گے اس لیے جو بہت پرابلم ہے تو اچھا جب آپ یہاں تک پہنچتے ہیں سمان آپ کا یہ آپ کے جو مال ہے موم پھلی ہے تو راستے میں کیا کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بس وہ کرایا ہے راستے میں کسی کوئی چیک ایک پوسٹ وغیرہ اس میں کوئی پابند ہے اپنے پاکستان کا مال ہے پاکستان میں بھی کرا ٹھیک ہے یہ کوئی ہے تو آپ کا مان سے کتنا کتنا مطلب کے من آتا ہے مالیاں ملتان میں؟ ٹرک کا حساب سے آپ کو بتایا ہے ٹرک آتا ہے پھراہ ٹرک ہسا بوری بتا رہے تھے آپ ٹھائی سو بوری آجاتی ہے تینسو بوری وہ کرائی کا حساب ہوتا ہے جس میں ڈھائی سو بوری آئے گی وہ چھوٹے ڈالے ہوتے ڈمبر ہوتے ہیں جو بنے ٹریک ہوتے ہیں اس میں پانچ سو سی سو آ جاتے ہیں انٹرالوں میں زیادہ آ جاتے ہیں یہ بات ہے تو اس دفعہ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سردیوں میں جو شہری ہیں بہت کم استعمال کر رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے مہنگائی بھی ہے اور پھر کوالٹی کا بھی فرق ہو گیا جب گاک اس کو دیکھتا ہے نا جانا توڑ کے لینے والا ان دونوں میں سے ہمیں آپ کون سی ٹیسٹ کر رہے ہیں جو اچھی ہو تو سب ایک ہی چیز ہے وہ جو آپ نے کلر کا بتایا کہ وہ ابھی وہ اس میں کلر لگا وہ بہر کلر لگا ناظرین ہم دیکھ کے اس کو ٹیسٹ کر کے چیک بھی کرتے ہیں کہ اس کی جو ہے سر بتا رہے تھے کہ ذائقہ جو ہے اس سے دفعہ تبدیل ہوا ہے تو لیں آپ بھی لیں دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے یہ سائل دانہ جو ہے حالانکہ باری سے وہ ہی تھی صحیح ہے بڑی اچھی یعنی کہ پیدا بار کی امیت تھی لیکنی کھلا جانے کیا ہوا زمین کو کیا نہیں ہوا کہ انہوں نے بھی دوسرا استعمال کیا اس وجہ سے جو ہے اس کی کوالٹی میں فرق آگیا ہے مطلب چکوال میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے مومپلی پوری موقع صاحب چکوال تلہ کانگا تاک یہ اس کا ان لاؤکو میں خوشک میں آجا ہے یہ ان کا گھڑ ہے مومپلی تو یہ وہ بنتے کی جگہ پر ہے وہاں پر کوئی کس طرح کا خیت وغیرہ ہوتا ہے نہیں نہیں وہاں خیت میں سے لاتے ہیں جمعیدار مانڈیوں میں مانڈی ہے ان کی بہت بڑی مانڈی ہے تو وہ پھر یہاں سے مقتلی پاکستان کے شہروں میں ہیں بیپاری جو ہوتے ہیں بڑے ہول سیلر دو ٹرک دو ٹرک گاڑی دو گاڑی لیتے ہیں وہ پھر اپنے اپنے شہروں کے لیے جاتے ہیں وہاں پر بیشتے ہیں تو یہ پنجاب میں سب سے زیادہ مرکت جو ہے نا یہ ملتان میں ملتان جو ہے یعنی کہ کوئیٹا بلوچستان یہ مال مہاں تک جاتا ہے پنجاب خاص کر ملتان سے بہت شکریہ آپ کا انکر خیال رکھے گا اسلام علیکم ناظرین یہ تھے ایک موم پھلی کو فروت کرنے والے تاجیر تھے جنہوں نے بتایا کہ اس سیزن میں سرگیوں کی جو موم پھلی سوگات ہے نہ صرف اس کا جو ہے ذائقہ تبدیل ہوا ہے بلکہ اس کی جو قیمتیں ہیں ان میں بھی اضافہ ہوا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت جو ہے اگر موم پھلی میں بھی جو ہے اس سال کوالٹی جو کمی ہوئی ہے وہ کوالٹی جو ہے بہتر دے مزید بھی جو ہے شہریوں سے بات کریں گے اس حوالے سے کہ خریدار جو یہاں پر موم پھلی خریدنے آتے ہیں ان کو کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمارے ساتھ رہیے گا کہیں ماں جائیے گا ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم گلہ منڈی میں ایک اور دکان پر پہنچے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ جو ڈرائی فروٹ ہے وہ اتنا مہنگا ہوتا جا رہا ہے دوزار چوبیس میں جو ہے کیا عام آدمی بھی ڈرائی فروٹ خرید پائے گا اس حوالے سے ایک دکان میں آئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ کیا نام ہے آپ کا مرزا سرفراز ہے مرزا سرفراز سرفراز صاحب ڈرائی فروٹ جو ہے دوزار چوبیس میں کیا دیکھ رہے ہیں مزید مہنگا ہوگا کیا عام آدمی کا خواب رہا گیا ہے ڈرائی فروٹ کھانا نہیں مزید مہنگا نہیں ہوگا کیونکہ اب موسم یہ ہے کہ آٹھ دس دن پندہ دن کی بات ہے اس کے بعد جانا روٹین میں آ جائے گا کیونکہ اس کا استعمال کم ہو جائے گا پھر تھوڑی سی اگر دھوپ نکلے گی نا تھوڑی سی موسم گرم ہوگا تو یہ جو ہے مزید اوپر نہیں جائے گا بس یہی رہے گا ابھی بھی پیک ریٹ پہ ہے بہت ہائی ریٹ پہ ہے اچھا فور ایسیمپل یہاں پر آپ کے پاس کیا ہے جو ہے ڈرائی فروٹ کی کوئی قسم کیا آپ کے پاس ہے کس طرح کا ہے جی جی دیکھیں نا فریش مال ہے اب تو میری آپ کے پاس ہاں جی بلکل مومپھلی مومپھلی ہے دیکھیں کاجو ہے روسٹ کاجو ہے پستہ نمکین ہے انجیر ہے خوبانی ہے کشمش ہے اور باقی کوئی اپنا یہ ہوتے ہیں اچھا یہ بتائیں کاجو کا کیا ریٹ چل رہا ہے اس وقت جو ہے کاجو کا کیا ریٹ ہے کاجو اس وقت جو ہے ایک ہے پچیس سو میں اور ایک ہے ستائیس سو میں انڈیا والا جو ہے وہ ستائیس سو میں اور روڈ کی بات کریں اور اس کے لئے بس یہ ہے کہ پستہ نمکین ہے وہ زیادہ استعمال میں آ رہا ہے جل رہا ہے زیادہ جب خریدار آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے لینے کے لیے تو ان کی کیا مسائل ہوتے ہیں کیا آپ سے لے لیتے ہیں ازلی یا مشکل ہوتا ان کو خرید دا ہوں مسائل تو ریٹ کا بڑا ایشو ہے ریٹ کے حوالے سے نا کسٹمر عام جو ہے نا لوگ جو لے کے جاتے تھے نا ہر سال وہ بڑے پریشان ہیں کیونکہ ریٹ بہت ہائی ہے اور ابھی دیکھنا چلغوزے کی پوزیشن سولہ ہزار ہے لیکن سولہ ہزار میں بھی جو نیا پرانا میکس ہے ایک کلو چلغوزہ تو وہ چار پانچ ایٹم لے لیتا ہے کلو کلو لے لیتا ہے تو وہ اس لیے چلغوزہ تو خرید آپ کے پاس بھی ہے چلغوزہ آپ کے پاس بھی ہے نہیں ہمیں پاس نہیں چلغوزہ چلغوزہ اتنا مہنگک کیوں کیا وجہ ہے یہ کوئی سنا ہے کہ چینہ میں ایکسپورٹ ہو رہا ہے مہاں سے آتا ہے ہاں مہاں جا رہا ہے اس کی بیت سے دوزار چوبیس میں جیسے اور چیزوں کی بھی مہنگائی کی ریٹ بڑھ رہے ہیں آپ نے بتایا کہ اس کا ریٹ کم ہو جائے گا ہاں کم ہونے کا چانس ہے کیونکہ اس وقت کی ریٹ پہ ہے اسمال ہے نا جب اس کا اسمال کم ہو جائے گا تو پھر سیزن شروع ہوتا ہے سیزن شروع ہونے سے مہنگ ہو جاتا ہے سیزن میں تو پھر بہت زیادہ ہائی ریٹ ہو جائے پندہ جنوری کب تک چلے گا سیزن اس کا ابھی یہ دیکھیں ایک مہینہ اور ہے ہاں پندرہ فروری تک تو یہ چلے گا جی ڈرائی فوٹ اس کے بعد جنا تھوڑا سا روٹین میں آ جائے گا اس کے بعد بلکل ہی تقریبا اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ اس مال نہیں کرتے تو انڈرکاس بھی گیا یعنی کہ لوگ نہ بھی کہتے ہیں یا یہ اس کے جنا لاؤس میں بھی یا جس سے کم ریٹ کر کے اسے سیل کریں نئے مال کے اندر مال انویسمنٹ کریں سرپراز صاحب یہ عمومن دیکھا جاتا ہے کہ جو ریٹ منڈی کا ہوتا ہے دکاندار اس ریٹ پر ڈرائی فوٹ نہیں بیٹھتا ابھی آپ سے مہم پھلی کا ریٹ کچھ ہوگا وہی ریٹ اگر آپ دکاندار سے معلوم کریں گے تو اس کا جو ہے الگ ریٹ ہوگا دکاندار کا مقصد جو ریٹیلر آگے بلکل یہ ہم تو یہاں تو خلسل کا ہے نا باقی ریٹیلر اپنا مارجن تو رکھتا ہے نا جی تو جائز منافع رکھ کر بھی اگر زیادہ ریٹ پر ہو رہی ہے ٹھیک ہے مارکیٹ میں تو اس والے سے کیا سمجھتے ہیں سرکار کوئی چیکنڈ بیلنس کو کنٹرول کر رہی ہے نہیں نہیں گورنمنٹ کا تو اس سے کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے وہ تو دائرے کسی کے اب یہاں جو صورتحال ایک اور بھی ہے نا کہ ایک پرچیزنگ کا بڑا فرق ہوتا ہے پر اس کیا میں نے آج اگر پرچیز کیا کوئی ڈالر کو کچھ اور ریٹ ہو تو باہر سے ایرانی ایٹم آتے ہیں تم بن ہے وہاں کی کرنسی یا کوئی اور ایٹم آتا ہے اخوانستان کے وہاں ڈالر چلتا ہے تو میں نے اگر آج ایمپورٹ کیا اگر میری ایمپورٹ مہنگی ہے تو میں تو اپنی کاس لگا کے اسی حساب سے ریٹ مال سیل کروں گا نا جی کسی کی دو دن پہلے کی سستی پرچیز ہے تو وہ سستے کے حساب سے اگر چھوٹے تاجر کو دیکھ لیں جیسے ریڈی والا دیکھ لیں یا کوئی چھوٹی دکان وہ آپ اس ریٹ پر لے جاتا ہے وہ ڈبل ریٹ پر فلوز کر سکتا ہے کیا آپ کے سمجھتے ہیں ڈبل ریٹ پر تو خرد نہیں کرتا تک قریبا اپنا جائز مارجن رکھتا ہے اگر کوئی ہزار کی چیز ہے تو وہ سمجھیں بارہ سو تیرہ سو میں سیل کرتا ہے لیکن اگر ہزار کی چیز اگر اٹھارہ سو میں بیچ رہا تو ہاں بھارل دیکھیں نا اس میں اس کی ہر چیز شامل ہوتا ہے یہاں سے لے کے جانا بھی ہوتا ہے پھر وہ جو ریٹیلر ان کے پاس آتا ہے نا تو وہ چیک بھی کرتا ہے ڈرائی فوٹ مہنگ ہے اگر اس نے چار پانچ کاجو کے دانے یا کوئی اس طریقے سے چیک کر لیے تو وہ بھی تو اس میں اس میں شامل کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ دیکھیں جو بھی کسٹمر آئے گا ریٹیلر کے پاس وہ تو چیک بغیر لے گا نہیں وہ کہا ہے مجھے پہلے ٹیسٹ کر آئے ہیں تو اس وجہ سے نا وہ ساری چیز نا اس کے اندر وہ شامل کرتا ہے وہ ٹھیک ہے کوئی اور مسائل آپ کو یا کوئی سرکار کے نام پیغام دینا چاہیں اپنے مسائل تو بس یہ ہے کہ مسائل تو سب کے ساتھ ہی ہیں جی جی ایٹم مہنگ ہے انویسمنٹ بڑھ گئی ہے مارجنل پروفٹ کم ہو گئی ہے تو یہ مسائل تو تقریباً سب کے ساتھ ہی ہے اچھا آپ کی اس کام میں ڈرائی فوٹ میں بھی مطلب کہ مختلف لوگ جو زخیر اندوزی کرتے ہیں آپ کس چیز زخیر اندوزی کرتے ہیں کہ سٹاپ کو روک لینا نہیں ہم اسے زخیر اندوزی تو ہم ویسے ہی نہیں کرتے نہیں اور لوگ کی بات کر رہے گا مارکیٹ میں اور لوگ کرتے ہوں گے ہم تو کٹنگ کرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ ہاں ہم موقع پر جتنا مال لیتے ہیں وہ آگے فروت کرتے ہیں ہاں ہم تو آگے فوریس ریٹ میں ہوتا ہے اور حاضر ریٹ کے حساب سے نقصان ہونے کے فوراں بعد جو ہے ڈرائی فوٹ کی قیمتیں جو ہیں کافی حد تک وہ کم ہو جائیں گی یہ جو پیک ٹائم ہے اس وقت ڈرائی فوٹ مہنگا ہوا ہوا ہے لیکن آہ یہ سیزن سیزن جو ہے سردیوں کا ختم ہوتا ہی جو ہے ڈرائی فوٹ کی قیمتیں پھر سے کم ہونا شروع ہو جائیں گی اس حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو عام چھوٹا تاجیر ہے یا ریڈی لے کے جاتے ہیں تو آگے مہنگے داموں فوق کرتے ہیں تو ان کا مارجن ہے خیر یہ ان کی اپنی رائے تھی لیکن یہاں پر پرائیس کنٹرل میں جی سٹیٹ میں سمجھتا ہوں ان کو سوچنا ہوگا کہ اگر منڈی میں جو ریٹ ہے اس کے بعد جو عام دکانوں تک پہنچتا ہے تو وہاں پر ریٹ ڈبل کیوں ہو جاتا ہے یہ بھی ایک سوال یہ نشان ہے آہ زلہ انتظامیہ پر کے سرکار پر کے سرکار ان چیزوں کی قیمتوں کو کنٹرل کیوں نہیں کرتا درائی فروٹ ایک ایسا میوہ ہے جو سرجوں کی سوگات ہے اگر شہری جو ہے عام آدمی تک جو اس کی پہنچ مشکل ہوتی جا رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گالا منڈی میں ریٹس ہیں وہ ریٹ آپ کو عام دکان یا ایک ریڈی والوں کے پاس وہ ریٹ نہیں ملے گا اس حوالے سے مزید بھی بات کریں کہ کسی اور سے بات کرتے ہیں شہریوں سے بھی بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین ہمارے ساتھ جو ہے ایک عام شہری موجود ہیں جو یہاں پر منڈی میں چائے کا سٹال لگایا ہے وہ ان سے بات کرتے ہیں یہ صاحب مارسل موجود ہیں کیا حال ہیں جی آپ کے ساتھ الحمدللہ کیا نام ہے جی آپ کو محمد ارشد صاحب محمد ارشد صاحب جی ارشد صاحب موجود ہیں یہ بتائیں ارشد صاحب آپ یہاں پر منڈی میں جو ہے چائے بیچتے ہیں درائی فروٹ لے کر بچوں کھلا ہے یہاں سے نہیں وجہاں کیا وجہاں وجہ ایتنی مہنگائی کہ ہمارا اپنے گھرگا ڈرائی فروٹ لے آپ سمجھتے ہیں کہ جو ڈرائی فروٹ ایتنا مہنگ ہوگئے کہ ضروریات بھی پوری نہیں کی جاتے ضروریات نہیں پوری جاتے موپلی بندہ نہیں آپ کھا سکتا پانچھے سو روپے کلو سا سو آٹھ سو روپے کلو کیسے لے ہم بلکل دیاری پوری ہوگی تو لیں گے نا تو پھر آپ کیا کہیں گے محکومت کو یہ کہیں گے عوام کے لئے ریلیف دے کمی پیشی کرے ہیں کمی کے رہے گھر چیز کی مہنگائی ہو رہے گی مہنگائی کم ہو تاکہ عام جو لوگ بھی یہ مہواجات کھا سکیں شکریہ لئے اپنا خیال رکھئے کہ مہبانی ناظرین یہ تھے عرشد صاحب جو کہ غلامنڈی میں ایک سٹال لگایا چائے بیچتے ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ بچوں کو موم پھلی تک جو ہے نکلائی جا سکتی جو موم پھلی ہے کچھ اور بھی شہری مجود ہے ہم سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی کیا لے آپ کے ٹھیکے ہیں سر آپ نے کبھی یہاں سے ڈرائی فروڈ لے کر کھلایا بچوں کو بھائی آٹھا روٹی پوری ہوگا کچھ آئے لے کر دیں گے آٹھا روٹی پوری ہوگا کچھ آئے لے کر دیں گے بچے پھر پوری نہیں ہوتی مہنگائی زیادہ ہوگی موم پھلی بھی نہیں کھری سکتے موم پھلی بھی نہیں کھری سکتے ہم تو کیا سرکار سے کیا پیغام دیں گے سرکار سرکار ہوئے گا یا بڑا کوئی چیز کریں بندہ لے کر کھا سکے میرے بھائی آٹھا رہے ناظرین مزید بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ ڈرائی فروڈ جو ہے آج اس دور میں ڈرائی فروڈ ہر انسان کے گھر تک پہنچ رہا ہے کیا عام شہری جو ہیں یہ ڈرائی فروڈ کھانا کھا سکتے ہیں اس حوالے سے لوگوں سے بات کرتے ہیں یہاں کچھ شہری موجود ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں کہ ڈرائی فروڈ کے والے سے نا السلام علیکم جی کیا حال ہیں ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں آج صاحب یہ بتائیں اتنی مہنگائی کے دور میں ڈرائی فروڈ کھا سکتے ہیں آج کے دور میں ڈرائی فروڈ یہاں تو روٹی کھانی بہت مشکل ہو رہی ہے میرے بھائی ڈرائی فروڈ کون کھائے گا میں ڈرائیور ہوں میں بتا رہا ہوں بھی پہلے آج سے تین چار سال پہلے کی بات ابھی ایک دن سوارین لگتی تھی تو دوسرے دن تین لگ جاتی تھی سواریاں لیکن یہ حالات ہیں کہ چھا سا دن آٹر دن سوارین لگ رہی اوپر سے مہنگائی نے بیڑا گھرک کر دیا ہے بھائی جن کچھ بھی نہیں ہم تو بھائی آلو مہت مہنگی ہوئے پڑے ہیں جو گھر پکانے ورچی ڈرائی فروڈ کس نے کھانا میرے بھائی ہمارے تو جان یہاں پر رشت زیادہ ہے تو یہاں سے تھوڑا کوشی کرتے ہیں کہ آگے نکلتے ہیں کیونکہ ٹریفیک کا جو بہا ہے وہ بھی متاثر نہ ہو ناظرین اور بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں یہاں پر ایک دکاندار ہیں مرسل تاجیر ہیں جو ان سے بات کرتے ہیں کہ ڈرائی فروڈ کے والے سے عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے یہ بتائیں ڈرائی فروڈ جو قیمتیں ہیں اس کی آپ یہاں سے جو آپ سے لے جاتے ہیں دکانوں والے ریڈیو والے آگے یہ مہنگے کیوں بیچتے ہیں بار ہر کسی نے روزے تو کرنی ہے ٹھیک ہے آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ منافع بیچنا جو ہے غلط ہے غلط ہے سرکار سے کوئی پیغام دینا چاہیں گے بس ہر کوئی روزے کے لیے پیٹ کے لیے کوشش کر رہا ہے یہ بتائیں کہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کس کے کاروبار میں ڈرائی فروٹ میں کوئی بس ہر میند سے سارا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے ناظرین ایک اور بھی تاجیر مہار ساتھ موجود ہیں یہاں منڈی میں ان سے بات کرتے ہیں کہ جو ڈرائی فروٹ ہے اس میں مختلف میں وجہات جیسے چلگوزہ بادام یا کروڑ وہ مہنگا کیوں ہو رہا ہے یا جب یہ منڈی تک پہنچتا ہے تو اس کی وجہات کیا ہے کہ مہنگا ہو گیا اسلام علیکم جی یہ بتائیں جو ڈرائی فروٹ کا آپ کاروبار کرتے ہیں جب پاکستان کی جو خاص اوپر سوگات جو پاکستان میں ہم خود کرتے ہیں جیسے چلگوزہ ہو گیا یا مختلف ڈرائی فروٹ ہے اس کے باوجود بھی مہنگا کیوں ہے بس یہ نا کسٹم کی وجہ سے ہے سارا کسٹم کی وجہ سے ہے پہلے امنا یہ مطلب چلگوزہ دو در تیس میں چھ آزار سات آزار اب ریٹ جا رہے تقریباً بار آزار ہو گیا چود آزار ہو گیا تیرہ آزار ہو گیا تیرہ آزار پر تک چلگوزہ اس وقت ریٹ ہے تو اس کی کیا وجہ ہے جو مہنگا کیوں ہوتا جا رہا ہے بس یہ ٹرانسپورٹ کی وجہ سے یہ پیٹرول کی وجہ سے لوگ یہ کہتے ہیں پیٹرول مہنگا ہو گیا یہ چیز بھی مہنگا کریں یہ اب پاکستان میں نہیں ہوتا کیا چلگوزہ کی یہ جو پاکستان میں بھی ہوتا ہے یہ شہرانی سے ہو گیا ہے یہ سواد اس طرف سے یہاں سارا رہا تھے تو اس کے باوجود بھی کسٹم اس پہ جو ہے یہ انہوں نے کسٹم والوں نے سارا یہ کام کر رہا گیا پاکستان سے چلگوزہ بھی وہ بھی پکڑ لیتے وہ بھی ضبط کر لیتے ہیں اچھا مغلب جو باہر کے امالک سے آتا ہے افغانستان سے وہ بھی ضبط کر لیتے ہیں وہ بھی ضبط کر لیتے ہیں اب یہ آج کل کاٹا بادام پہلے چل رہا تھا تقریباً تیرہ آزار بار آزار آج کل ابھی بائیس چل رہا ہے بائیس آزار پیریٹ چل رہا ہے یہاں پر ہم نے لوگوں سے بھی بات کی ڈیلروں سے بھی بات کی عام شہریوں سے بھی بات کی کہ کس طرح سے ڈرائفروٹ خریدنا عام شہریوں کے لیے جو ہے ایک خواب بن گیا ہے آم لوگوں کی بے بسی جو ہے وہ بھی دکھائیے آپ کو کس طرح سے ڈرائفروٹ آم آدمی تک جو ہے اس کی خریدنا جو ہے بڑا مشکل ہو چکا ہے اس حوالے سے ہم نے لوگوں سے بات کی اور خاص طور پر جو ہے انڈ میں میں یہ کہوں گا کہ یہ جو پیغام ہے یہ سرکار کے نام ہم چھوڑیں گے کہ جو ڈرائی فروٹ جو منڈی میں فروغت ہوتا ہے وہ جب عام دکانوں تک پہنچتا ہے تو عام دکانوں یا مارکیٹوں پر وہ ریٹ ڈبل کیوں ہو جاتا ہے اس حوالے سے سرکار کو سوچنا ہوگا کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ یا زلائی انتظامیاں یا جو یہاں کے جو لوگ ہیں جو ان چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں ان کو بھی جو ہے اس پر سوچنا ہوگا کہ یہ جو مافیا ڈرائی فروٹ زیادہ مہنگا بیجتا ہے اس کی کیا وجوہات ہے اس پر ان کو عمل کرنا چاہیے ان جو پرائس کنٹرول کمیٹی ہیں ان کو ان پر جو ہے عمل درامت کروانا چاہیے اپنے مزبان نادر مظل کو اجازہ دیجئے گا آج کے پروگرام کو یہیں پر ختم کریں گے آپ سے ملکات ہوگی پھر تب تک اپنا خیال رکھے گا ڈیر سری دعاوں کے ساتھ تو ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں